موسیقی آگے بڑے آپ کو بتایا تھانا بے گوبار کا رہشی عوض پاکستانی قبر علی نے حقائق نیوز کو بتایا کہ نامدل ملزمان اسر رسول کھومن اور اس کے خواباتی نے محمودی رنجش پر ہمارے گھروں پر حملہ کیا اور شدید نے پتراؤ کیا جسے سادیا بشیر کا ہاتھ ٹوٹ گیا اکبر علی سمیر گھر کے دیگر افراشتی زخمی ہو گئے ملزمان نے اسر رسول استعمال کرتے ہوئے ہمارا پچا دو مالیٹ قربا دیا ہماری اعلیٰ حکامت انصاف کی اپیل اس وقت تھانا بیگو والا کے علاقہ رہیلا میں مجود ہوں جہاں پر اوورسیز پاکستانی اکبر علی اور ان کی فیملی پر پتھراؤ کیا گیا محلے کے کچھ گھنڈا اناصر کی طرف سے یہ واقعہ کیوں ہوا اور ان کو کیوں شدید زخمی کیا گیا آئیے ان سے پوچھتے ہیں یہ تیرہ فروری کا واقعہ ہے میرے بہنوئی جو ہارڈ پیشنٹ ہیں گلی آپ نے دیکھی ہے ہماری اڑائی فٹ گلی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے دونوں سائیڈ پر نالی ہیں میرے بہنوئی نے بچے سے کہا ہے کہ یہ مرگیاں ذرا باہر نکالنا اتنی سی بات پہ وہ عورت نے کہا ہے کہ ہاں یہ مرگیاں لاوارس ہیں آپ کیوں ان کو نکالنے کیا ہے؟ اس صدر رسول گومن ہے جو مین ملزم ہے ہمارا پھر ان کی دو ان کی وائف ہیں شبانات بسم اور ریحانا کوسر انہوں نے چھت پہ چڑھکا ہمارے اوپر اس طرح پتھاؤ کیا جیسے اولے برستے ہیں اور انہوں نے ہمیں پوری میرا بیٹا اگر ویڈیو بنانے لگتا تھا تو ویڈیو نہیں تھے بنانے لیتے یہ جو ہماری تھوڑی سی ویڈیو آپ آن لائن کریں گے یہ صرف ویڈیو وہ ہے جو چھوٹا سا کلیپ ہے جو تھوڑے سی لوگ انٹر ہو گیا گلی میں بچاؤ بچاؤ کے لیے تب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ویڈیو بنانے لگتا ہے اچھا جب یہ معاملہ ہو رہا تھا اتنی تشدد کیا جا رہا تھا تو کیا اہل محلہ میں سے کس سے نے چھوڑانے کی کوشش نہیں کی نہیں جی کوئی کیونکہ یہ جات برادری ہے کوئی بندہ ہماری یہ باثر لوگ ہے تو کیا آپ کی ان کے ساتھ منظمان کے ساتھ تو پرانی اداوت بھی ہے کوئی پرانی ساتھ اداوت نہیں ہے پہلے بھی میرے بیٹے کو ان لوگوں نے مارا تھا قرآن پاک پڑھ کے آ رہا تھا میں دبائی نے تھا تو دو تین مین ہوئے تھے تو میرے اسی بیٹے کو انہوں نے محلے سے یہ قرآن پڑھ کے آ رہا تھا لیکن کیوں مارا تھا کوئی اداوت کوئی بات نہیں ایسے ہی مارا تھا اس سے پہلے ان لوگوں نے یہ ان کی تھوڑی دعوت پہلے بھی ہے یہ دوار ان لوگوں نے گھر کا یہ دو تین فٹ جگہ ان کی ڈال لی تھی یہ پینڈ کے پانچھے آدمی بلا کے پلیس سے اب تک آپ کے کیا کاروے اس واقعے کو دوبا ہو گیا ہے تو پلیس سے کیا کاروے کی ہے پلیس نے تو کوئی کاروائی نہیں کی تھی یہ تو جاج صاحب نے انہوں نے پیپر کے آرڈٹ دیئے یہ ان کا میڈیکل دیکھا اور میرا بھی دیکھا تو میں ان کے ملات فائی آر کے آرڈٹ دیئے پرچہ ہو گیا آپ کبھی ہاتھ اٹھا تھا میرے لیفٹ سائیڈ کے جو ہٹی ہے وہ ٹوٹی ہے لیکن اس کے بعد پلیس کا پورا موقع دے گی مجرموں کو پلیس جتنا موقع تھانا بے گوال دے سکتا ہے ابھی جو صورت حال آپ بتا رہے ہیں اس کے یہ تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کی جانوں کو بھی خطرہ ہے ہمیں تھرڈ کیا جا رہے ہیں ہمارے بچوں کے اوپر جھوٹے پرچے بنایا جا رہے ہیں اور ہمیں تھرڈ کیا جا رہے ہیں اور یہ اسی وجہ سے میں ایک مطلقہ عورت ہوں میں چھوٹی سی دکان چلا کر اور بائنڈنگ کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پا رہے ہیں میں کوئی اتنی عملی نہیں یہ لوگ بعث ہیں ان کے ساتھ چودری عمران سربا گمہن صاحب جو ان کا پشت پناہ وہ ہے اور اس کے ساتھ ہیں مشتاق احمد گمہن ہے اور اسے مشتاق احمد گمہن ہے مختار احمد گمہن ہے آپ کی عالی ترین حکام سے پنجاب کے وزیرے اللہ سے اور اللہ پولیس حکام سے کیا اپیل ہے میری یہی اپیل ہے ساری میڈیا کے تھروک برائے مہربائے میں ہمیں انصاف دلائے جائے ہم انہیں لوگوں سے بچایا جائیں ان کے ظلم سے آپ کی جان کو خطرہ آئے دیں گے ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کے اوپر ترشدد کرتے ہیں جی یہ تھے اکبر علی ولد غلام نبی کے اہل خانہ اور ان کا بی بیان کے ہم پر شدید رین پتھراؤ کیا گیا ہمیں قتل کرنے کی نیت سے انہوں نے ایک تو مارا پیٹا بھی تشدد بھی کیا اور ہمارے ہاتھ پونٹ توڑ دئیے گئے اور سب سے دکھ بری بات یہ ہے کہ اکبر علی صاحب کا کہنا ہے کہ میں اوورسیس پاکستانی ہوں ایک بڑی مقدار میں زیر مبادلہ کما کر پاکستان میں بھیجتا ہوں لیکن یہاں کی پولیس نے میرے ساتھ کوئی تاوہ نہیں کیا میرا قدمہ لیٹ کیا گیا ملزمان کے جو پشت اپنا ہی ہے کرنے والے اناثر ہیں ان کو پروٹوکول دیا جاتا رہا جبکہ ہم اکر تھانے جاتے تھے تو ہمارے ساتھ برا ترین بلکہ بہترین سلو کیا جاتا تھا اور جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پولیس اس وقت مکمل طور پر جانبدار ہے اور ہم غریبوں کا ہم جو بے کس ہیں ہمارا کوئی وہ نہیں انصاف کا کتقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا تو ان کی عالی حکام سے انصاف کی اپیل ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی بھی ہماری جانوں کو خطرہ ہے ہمیں ابھی بھی دھمکیاں میں رہی ہے تو ہمارا عالی حکام سے اپیل ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے کیمروینٹین کے ساتھ اتحر سلطان مغل حقائق نیونز ون گجرامالہ